بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو آل آف یو ان دی آن لائن کلاسز آف ایف آئی پیارے بچو آج ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک میں کروجن آف میٹل آج یہ اس چپٹر کا لیکچر نمبر تھرٹین ہے تو اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے کروجن آف میٹلز کا مطلب کیا ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ کروجن آف میٹلز ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آئیرن آرٹیکلز ہوتے ہیں یا کاؤپر آرٹیکلز جو ہوتے ہیں کاؤپر یوٹینسلز جو ہوتے ہیں یا الیمونیوم کے جو یوٹینسلز ہوتے ہیں اگر ان کو کچھ دنوں کے لیے یا کچھ ویکس کے لیے کچھ مہینوں کے لیے ہم اپن رکھتے ہیں تو ان کی جو شائنی اپیرینس ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈل اپیرینس میں چینج ہوتے ہیں ان کی وہ شائنی اپیرینس کم ہوتی جاتی ہے تو یہ جو کروجن آف میٹلز ہے تو یہی آج ہم دسکس کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کروجن کا مطلب کیا ہے دی پروسس اوپ ایٹنگ اپ آف میٹلز بائی دے ایکشن آف ایر مویسٹر اور کیمیکل آن دیر سافیس اس کالڈ ایز کروجن میٹلز کی شائنی اپیرینس ڈیگریر ہونہ بائی دے ایکشن آف ایر ٹھیک ہے مویسٹر اور کیمیکل کیمیکل مطلب کا مطلب ہے کی ایسیڈیا بیس ٹھیک ہے آن دیر سافیس اس کالڈ ایز کروجن اس پروسس کو کیا کہتے ہیں کروجن یعنی میٹلز کی شائنی اپیرینس ختم ہونا بائی دے ایکشن آف ایر مویسٹر اور کیمیکل اس کالڈ ایز کروجن موسٹ آب دے میٹلز کروج وین دیر ایکسپوزد ڈیمپ ڈیمپ آیر فور ایر لانگ ٹائم جو میٹلز ہیں آپ کو پتا ہے کہ میٹلز ہائیلی رییکٹو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب میٹلز کو یعنی ایکسپوز ایکسپوز رکھا جاتا ہے اپن رکھا جاتا ہے ڈیمپ آئر میں ڈیمپ آئر کا مطلب ہے کہ مویسٹ آئر میں ٹھیک ہے تو وہ کروڑ ہوتے ہیں ان کی شائنی اپیرینس کم ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ پھر ڈل اپیر ہوتے ہیں فور اگزامپل راسٹنگ آف آئیرن راسٹنگ آف آئیرن یہ آئیرن کا کروجن ہوتا ہے یعنی آئرن پہ یہ جو لوہا جو ہوتا ہے اس پہ زنگ چڑھتا ہے اس کو راسٹنگ آف آئیرن کہتے ہیں تو یہ راسٹنگ آف آئیرن ہم دیکھتے ہیں کروجن آف آئیرن is called as راسٹنگ آف آئیرن کروجن ہونہ یعنی آئیرن کی جو شائنی اپیرینس وہ ختم ہونہ ٹھیک ہے اس کو کروجن آف آئیرن کہتے ہیں اس کو راسٹنگ آف آئیرن کہتے ہیں so کروجن آف آئیرن is called as رسٹنگ آف آئیرن it is a continuous chemical process یہ continuous chemical process ہے پہرے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ chemical process ہے and it is a slow but continuous process ٹھیک ہے when an iron object is kept in moisture for a long time a red brown layer appears on it this red brown flaky layer is called as rust this process is called as rusting of iron جب iron objects کو iron articles کو moist iron میں رکھا جاتا ہے تو iron پہ red brown color red brown color layer appear हوتی ہے red brown layer تو یہ red brown layer جو ہوتی ہے اس کو rust کہتے تو یہ جو moist air ہوتا ہے moist dear students آپ یاد رکھنا جو moist air ہوتا ہے اس میں تو water بھی اور oxygen بھی ہوتا ہے moist air supply دونوں چیزیں کرتا ہے oxygen بھی اور water بھی during this process that means during rusting rusting کے دون ہ ہوتا ہے during this process iron combines with the oxygen of air in the presence of water to form hydrate iron third oxide ھیک ہے third oxide ہے hydrate iron third oxide which is called as rust rusting کے دوران کیا ہوتا ہے جب iron یہ when iron is kept open ٹھیک ہے in moist air وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ iron ہے ٹھیک ہے پلس oxygen ٹھیک پلس x time is water یہ x کا مطلب کیا ہے x represent the number of water molecules x کا value ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے molecules of water is add ہو گئی ہے تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہے ڈ 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 because it is tough and moist air does not pass through this layer because it is tough although it is thin but it is tough یہ hard ہوتی ہے اور مویسٹ air پاس نہیں ہوتا ہے through this layer through what layer through aluminium oxalier hence it prevents the metal underneath from further corrosion جو اس کے نیچے جو میٹل ہوتا ہے پھر اس کو کروجن نہیں ہوتا ہے یہ رسیڈوڈنس یاد رکھنا میں آپ کو یہ پھر سے سمجھانا چاہتا ہوں aluminium vessel ہے ٹھیک ہے جب وہ in contact آگئی کس کے ساتھ مویسٹ آئر کے ساتھ تو oxygen اس میں اس کو add ہو گیا تو aluminium oxide بن جائے گا aluminium oxide جو بنتا ہے یہ کروجن اور aluminium کے حال آتا ہے اور اس کی جو یہ ڈھل ہوتی ہے یہ لیئر جو aluminium oxide لیئر جو بنتی ہے یہ tough ہوتی ہے کیا ہوتی ہے tough اور یہ thin بھی ہوتی ہے لیکن hard بھی ہوتی ہے اور یہ اور یہ لیئر یہ مویسٹ آئر کو اپنے آپ میں پاس نہیں ہونے دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پھرزر کروجن ہوتا ہے وہ نہیں ہو جائے گا جو میٹل اس کے نیچے ہوتا ہے اس کو کروجن پھر نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کیونس aluminium oxide layer is former پھرزر کروجن ڈاز نٹ آکھا کیونس آئر 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 کیونس آئ انوڈائزنگ کیا ہوتی ہے انوڈائزنگ ایک پروسس ہوتی ہے جس میں ٹھیک لیئر آف ایلومونیوم آکسائیڈ بنایا جاتا ہے کس پہ ایلومونیوم اوبجیکٹ پہ لیکن اس میں جو ایلومونیوم ہوتا ہے اس کو انوڈ لیا جاتا ہے اس کا انوڈ لیا جاتا ہے دورنگ دے الیکٹرولی سب ڈائلوڈ سالفورک ایسر یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا میں آپ کو اس کی فگر بھی دکھانا چاہتا ہوں اس کی ڈائیگرام ٹھیک ہے تو ڈیئر سیٹوڈنس ابھی آپ نے دیکھا کہ ایلومونیوم جب ان کانٹیکٹ آتا ہے کس کے ساتھ آکسین کے ساتھ تو ایلومونیوم آکسائیڈ لیئر بنتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آیا سمجھ ایلومونیوم آکسین کے ساتھ ایلومونیوم آکسائیڈ لیئر بناتا ہے اور وہ پھردر کروجن کو نہیں ہونے دیتا ہے لیکن وہ جو ایلومونیوم آکسائیڈ لیئر جو ہوتے ہیں وہ تھے ہوتے ہیں اگر ہم ایلومونیوم آکسائیڈ لیئر تھک بنائیں گے تو وہ بہت ہی فائدہ من ثابت ہو جائے گا وہ بہت ہی بہت ہی بنے گا کیونکہ اس سے پھردر کروجن نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہی ہم اسی پروس کو ہم ایلومونیوم آکسائیڈ کی بنائی جاتے ہیں کیسے بائی میکنگ تحت انوال جو ایلومونیوم ہے اس کو ہم بناتے ہیں انوال When جب ڈائیلیوٹ یڈ ڈС او rearR字یا منکر سالیارک ڈھائیلیوٹ صورن اللے مقالد، اس کو جب erg Actor key Americ و سٹکی جاتے ہیں تو وہاں ڈائیلی ایکٹو لیس contained واؤ اوstarsma mü ﷺ ج کرد Конечно saint واحد پر ساتے ہیں یہ آجام کا میرا July Os �Pa فریاد اس تک کخول کیا پہای بناد ہو بی استوبار کرجاب گا اور اس پرس کو ہم پہلے ایکسپین کریں گے ان انوڈائزنگ پروسسس دے الیمیونیم اوبجیکٹ is made an anode in an electrolytic tank in which ڈیالیوڈ سالپورک ایسیڈیز الیکرو لائزر ڈیرسیوڈ اٹھا ہے اب آپ تاوجہ رکھیں گا ہم انوڈائزنگ پروسسس میں الیمیونیم اوبجیکٹ کو لیتے ہیں ہے اس کو anode بناتے ہیں اس کو یہ it acts as anode آپ کو پتہ ہے کہ anode کیا ہوتا ہے which is connected with the positive terminal of battery ٹھیک ہے اور cathode کیا ہوتا ہے which is connected to the negative terminal of battery anode positive charge cathode negative charge ٹھیک ہے تو الیمیونیم اوبجیکٹ is made anode in an electrolytic tank ہم electrolytic vessel لیتے ہیں ہم ایک tank لیتے ہیں اور in which dilute salphuric acid is electrolyzer اس میں electrolyte کیا لیا جاتا ہے dilute salphuric acid electrolyte کا مطلب ہے جس کو electrolysis کی جائے گی ٹھیک ہے تو electrolyte ہم لیتے ہیں ایک vessel میں کون سا electrolyte لیتے ہیں dilute salphuric acid کس process کے دوران anodizing process کے دوران اس میں جو ہم یہ raw ڈالتے ہیں الیمیونیم روڈ ڈالی جاتی ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ایس یہ ایس این اوڈ اس میں جو این اوڈ جو این اوڈ جو اس میں ایکٹ کرتا ہے that is الیمیونیم اوبجیکٹ الیمیونیم اوبجیکٹ ایکٹ اس این اوڈ اس کو این اوڈ یعنی positive terminal battery کے ساتھ connect کیا جاتا ہے during the process of electrolyte sub dilute salphuric acid اب جب current pass کی جائے گی oxygen gas is liberated at the anod oxygen gas کہاں پہ produce ہوتا ہے anod پہ and react to the aluminium object تو کس کے ساتھ react ہوتی ہیں anod پہ کیا ہے وہ کس کا ہم نے لیا aluminium object لیا تو oxygen aluminium object کی ساتھ in contact میں آتا ہے تو form thicker layer of aluminium oxide on the surface تو وہاں پہ thick layer بنتی ہے ٹھیک ہے aluminium oxide کی تو یہ دیکھیں ڈیئر سٹیلنٹس اس ڈیائیگرام کے زیرے یہ electrolytic tank ہے ٹھیک ہے ایک vessel ہے اس میں ہم نے یہ aluminium object لیا ٹھیک ہے ہم نے کیا لیا اس میں aluminium object یہ ہے aluminium object ٹھیک ہے اور یہ battery ہے battery the positive terminal of battery is connected with the aluminium object that is anod اور یہاں پہ یہ cathode ہے ٹھیک ہے جب electrolysis کی جائے گی جب current pass ہو جائے گی یہ جو ڈیائیو سالتورک acid جو ہے یہ ionize ہو جائے گا اور oxygen gas ہوتا ہے کہاں پہ یہ anod پہ تو اس کے ساتھ وہاں پہ کیا ہے aluminium تو وہاں پہ یہ reaction ہوتی ہے aluminium plus oxygen aluminium oxide یہ ٹھیک لیئر یہاں پہ بانتے ہیں تو ہاں ہمارا مقصد ہی ٹھیک لیئر بنانا aluminium oxide لیئر ٹھیک بانانا تاکہ یہ corrosion corrosion of corrosion of aluminium نہیں ہو جائے گا پھر the aluminium objects are like the aluminium objects like pressure cookers cooking utensils sas fans etc anodized to protect them from corrosion تو یہ pressure cookers جو ہوتے ہیں cooking utensils جو ہوتے ہیں sas fans جو ہوتے ہیں ان کو anodizing process کے ذریعے corrosion سے prevent کیا جاتا ہے corrosion ان کو پھر نہیں ہوتا ہے آپ گاروں میں بھی دیکھئے کہ یہ جو pressure cooker ہوتا ہے کوئی کی utensils ہوتے ہیں تو ان پہ پھر rust نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ anodizing process کے ذریعے obtain کی جاتے ہیں تو dear students آج ہم نے corrosion of metals پڑھا dear students انشاءاللہ next lecture میں ہم alloys کے بارے میں پڑھیں گے dear students stay safe stabilization السلام علیکم ورحمت اللہ